موسیقی 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 شہباز شریف پر جو آپ لوگ گولیاں برسا رہے ہوتے ہیں توپ کرو خواب لوگوں نے اس طرف کیا ہوتا ہے یہ آخر یہ میسا کے جمہوریت جو آپ کا ماضی کا جو میسا کے جمہوریت تھا یہ ابھی کوئی نیا ایگریمنٹ ہوگا ایک دو لائنیں نئی ڈال کے اس میں اب ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ایک منٹ موقع دیں گے دھائی منٹ ہوگے آپ کے لئے دھائی منٹ تینک آہ سب سے پہلے بات جو میرے بھائی نے بھی کی اور یہ چلی ہے آپ کو کوئی پتہ ہے کہ ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کو حکومت نے کہا ہے کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹری کی چیئرمن بن جائے لیکن انہوں نے معذرت کر لیے دوسرا آپ کو صلح دے رہے ہیں نا وہ چیئرمن والا دوسرا اگر شہباز شریف آہ اس وقت چیئرمن نہیں بنائے جا رہے تو ان کی وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ انڈر ٹرائل ہے آلریڈی جو ایک بندہ خود انڈر ٹرائل ہو آہ اس نے کرپشن کی یا نہیں کیے میں نہیں کہہ سکتا لیکن انڈر ٹرائل ہے تو وہ کیسے چیئرمن بن سکتا ہے یہ تھوڑی سینر سبائی وزیر تو بن سکتا ہے نا سر جی بالکل اور حق ہے اپوزیشن کا بن جائے اب اگر میں بھولوں گا سب بھولیں گے سجاد صاحب مجھ سے انہوں نے ڈائی منٹ مانگے سجاد صاحب میری کریڈی بلیٹی پر بھی سوال یا نشان کھڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ اپنی بارے پہ مجھے جو بھی چیز ہے میں سکتا ہے آپ کو وہاں سے دوبارہ جوڑتے ہیں کہ چور ہیں یا نہیں کرپشن کیے یا نہیں چلے آگے چلے میں دیکھوں میں ایسی بات کر رہا ہوں جو اس شو میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہم نے پاکستان کو چلانا ہے کس نظام کے تحت چلانا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم کے تحت چلانا ہے شفاق احتساب نظام کے تحت چلانا ہے خودمختار جوڈیشری کے ذریعے چلانا ہے خودمختار بیراکرسی اور اداروں کو مضبوط کر کے چلانا ہے ٹھیک ہے یہ کام کیسے ہوں گے جب آپ کے ملک میں اس وقت ایک سیکٹر بھی اس مایار پر پورا نہیں ہے میڈیا اس طرح سے نہیں ہے آزاد ایکسپٹ ٹھیک ہے اچھا پھر آپ آزاد تو ہے لیکن مطلب مرضی اور منشاہ اور نظریہ جزبات وہ میڈیا کے بارے میں میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا میں نے کہہ دیا میں نے اپنا سب سے پہلے کہا یہ ان کی ذاتی ایفرٹس ہے آپ نہ مانیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی ذاتی ایفرٹس ہے کوئی اور اس طرح نہیں بول سکتا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں چینلز دیکھتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تک ریل ڈیموکریسی نہیں آئی گی جو پیپس پارٹی کی جدوجہد رہی ہے شروع سے سیونٹی سے جب سے یہ پارٹی بنی ہے شہادت دی اسی جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بی بی شہید جمہوریت کے لیے آپ لوگے قربانی سے انکار نہیں بیلکل اچھا جب تک اوریجنل ڈیموکریسی نہیں آئے گی جب تک یہ کانٹرول ڈیموکریسی ہوگی آپ کا ملک آپ کے ادارے آپ کا میڈیا آپ کا کوئی بھی ستون مضبوط نہیں ہوگا خودمختار نہیں بنے گا اور جب تک نہیں بنے گا یہ انتقامی کاروائیوں کی شکل میں اور یہ ایک دوسرے کا حق چیننے کے شکل میں منڈیٹ چورانے کی شکل میں یہ پاکستان میں چورا چوری والا گیم جو ہے یہ جس کا جو طاقت والا ہے اس نے بہی دوسرے کا گلہ گھونٹیا بغیر ثبوت کے بغیر کسی لوجک کے بھس یہ تو انار کی ہے اسے سر آپ لوگوں کی خدا قسم زانت کو میرا سلام ہے پولیٹیشنز کو لیکن ایک بات ہے اس میں قومی اتصاب دیرو کبھی بڑا بڑا قلیدی کردار ہے تو انہوں چوری کرندہ طریقہ سکھا دیتا ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں یہ تو ابھی بالکل پریپیر ہو گئے ہیں یہ بڑی اتیاد کریں یہ ساری اس کے خیال رکھیں گے میں آپ کو بتاؤں آپ اسلامی قانون کو اٹھائیں شریع قانون کو یا کسی ملک کے بھی لاکھ اٹھائیں اس دنیا میں جتنی بھی ممالک ہیں ان سب کی لاکھوں کو اٹھا کر سامنے رکھے اور احتساب کرے کس نے روکا ہے آپ کو لیکن اگر آپ ثبوت نہیں دے سکتے تو کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا گلہ دبا دے یہ تو آپ مانیں گے میرے ساتھ نا آپ نے مجھے کہا میں نے یہ پینسل چوری کیا ہے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے یہ آپ کی ناکامی ہے کہ میں نے یہ چوری کیا لیکن آپ مجھے پکڑا نہیں سکتے سب کچھ نہ کہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس نظام کو جس طرح آپ نے کہا آپ کبھی میاں شہباز شریف کے ساتھ اور کبھی پی ٹی آئی ہم پی ٹی آئی کو آپ حکومت چلنے دینا چاہتے ہیں نا آپ نہیں نہیں حکومت کو نہیں ڈیموکریسی کو چلنا دینا چاہتے ہیں ایک سکنڈ مجھے دے دے دیکھیں ہم پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں جی آپ کو مشکلات ہے ایکانومی کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں چارٹر ہم چلتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے آج آپ کی حکومت ہے کل ہماری ہوگی پرسو کسی اور کی ہوگی یہ تو حکومت آنی جانے کہہ دیں تھوڑی در کے لیے دل خوش ہو جائے گا کہنے کل ان کی ہوگی میں مجھے انٹرپٹ نہ کریں وہ بات یاد نہیں رہتی اچھا ہم پی ٹی آئی حکومت کو بڑے کنے دل کے ساتھ کوئی مثال نہیں ہے ایسی جو اپی پس پارٹی اس وقت ادا کر یہ کردار کہ آو بیٹھے اس ملک کو اپنے پیروں پر کڑا کرنا ہے آگے لے کر جانا ہے نیکنامی آپ کی بدنامی میری ٹھیک ہے آ جائے فلور اپ دی ہاؤس پہ بات ہوتی ہے لیکن پی ٹی آئی آگے نہیں بڑھ رہی ہم نے میانوہ شریف صاحب کو کہا تھا کہ میان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم درنے میں آپ کی حکومت گرتی ہوئی حکومت کو ہم نے بچایا تھا ٹھیک ہے ایک اور صاحب نے بھی بچایا میں بتاتا ہوں جب بھی پس پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو ایک تو پنجاب کا بھی ہمیں ملتا نہیں ہے یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے ٹھیک دوسرا حکومت میں دکھ نہیں ہے اس کے پس پردہ آپ کے لیے سوال چھوڑ دیئے انہوں نے میں نے جو ٹائم مانگا ہے مجھے دو باتیں اور کر لیں سرد ساڑھے تین منٹ ہوگی اچھا خیرہ وہ تو آپ پر انٹرپ کرے گا ہے نا ٹھیک ہے سر اچھا میں آپ پشتوانا میں نے دسرش روگا چانے جی اچھا تو اس طرح ہے کہ پیپس پارٹی کو جب بھی حکومت مل گئی وہ بھی کمزور مل گئی ایسی مل گئی کہ اتحادوں کو ساتھ لے کر چلنا اور کبھی خود فیصلے اتنے آسانی سے نہیں کرنا جب تک سارے اتحادی آن بورڈ نہ ہو میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس وقت ملک کو بہران سے نکال سکتی ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کی سوچ ہے پیپس پارٹی کی ویجن ہے لیڈرشپ کے ویجن ہے آپ بھٹو صاحب کو آہ ذرا یاد کرے اس یہ ملک کہا کڑاتا اور جب اس نے کیا 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 معاشی طور پر اور سلامتی کے حوالے سے اور بھٹو کی شہادت پر مٹھائی ہیں وہ اٹھنے والے بھی یاد ہیں یا جب تک یہ ملک اللہ قائم رکھتا ہے اس ملک میں میں ایک بات بتاؤں اس ملک کی عوام اس کو قائم نہیں رکھنا چاہتے یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لئے قائم کیا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا انشاءاللہ جو ہمارے روئے ہیں نا اس سے یہ ملک تو کیا ایک گاؤں بھی نہیں چلے گا ملک تو بہت بڑا چیز ہوتا ہے اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ اقدار کی بات شروع سے کرتے رہے آپ نے ٹریڈ کی بات نہیں کیا آپ نے کہا جی ہم ایڈ نہیں ہم ٹریڈ مانے گئے آپ نے ویلیوز کی ہمیشہ بات کی اقدار کیا آپ لوگ بات کرتے ہیں یہ اقدار کہاں گیا پارلیمنٹ کے اندر جو اقدار نام کی ایک چیز ہوتی ہے آپ کے ماضی کے کچھ جو وزیر انتشار تھے اور کچھ ابھی ان کے وزیر انتشار ہے انہوں نے آپ کی نئیہ ڈبو دی ان وال ان کی اب نئیہ ڈبونے والے ان والے یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ یہ کلچر کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے یہ لوگ بیٹھ کے آپ لوگوں کو دیکھ کے جو لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالتے ہیں بغاری صاحب خدا کی قسم ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے سر بغاری صاحب دیکھے بڑا دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج جس نیج پہ ہم چلے گئے کہ پولٹیشن ہونا بھی ایک گالی بنی ہے صرف اعتصاب آپ دیکھیں مجھے ہرہنگی ہے کہ چار سال ہم عمران خان صاحب کنٹینرز پہ بیٹھ کے عالمی میڈیا دنیا تمام چور ڈاکو لٹیرے اور پھر انہی لوگوں کو انہوں نے پنجاب ان کے سپرد کر دیا انہی لوگوں کو انہوں نے اپنی صفوں میں کھڑا کر دیا آج آپ بھی ہمیں سوال کر رہے ہیں جی کہ آپ کا اعتصاب ہو رہا ہے نیب رمضان شکر مل فلان میں سمجھتا ہوں کہ اس مرک میں کام کیسے چلے گا بات سمپل اتنی سی ہے کہ کل آپ کے اسلامباد میں ایک ججزہ پچاس لاکھ ڈریڈ اینڈڈ پکڑے گئے ہیں میڈیا پہ تو ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی بیروکریٹس میں یہاں پہ کس کا نام میں جو ہے رہ سکتا ہے میں نہ لوں کہ میں نہیں لینا چاہتا لیکھ بدکش بھی نہیں ہے کہ ہم تینوں سیاست دار نہیں نہیں دیکھیں میری ہم سیاست دار بیٹے ہیں ہاں ہم ایک دوسرے کو چور میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے واسطے تحریک انصاف سے ہم سب چور ہیں میں بھی چور ہوں خدا کے لیے ہمیں تمہارا ٹرائل کریں اور ہمیں مہینے میں پندرہ بیس دن میں ہمیں یا تو سزا دیں یا ہمیں آزاد کریں اور اس ملک سے ہاں یہ یہ ختم ہو جانے تلوار رٹکی جو رسی آئی ٹیم ہاں ہاں یہ نہیں چاہتا جب میرے بچے ٹی وی پہ بیٹھ کے جب آپ میرے پہ حکومت کرنے کے لیے ہم پہ الزام لگائیں گے نون والوں کو برا میں بھی نون والوں ہوں یا خدا کے لیے اس کی وہ کل آپ کو آئیٹمی طاقت نواز شیف نے بنایا کل یہاں پہ اس نے دن رات محنت کر کے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی اور ایک چیز سار آپ جتنا بھی چیز چیز کے بولنے ہیں انہوں نے نہیں آپ سمجھنا یہ آس رہی ہے ہم نہیں کہتے ہم بے گناہ ہیں ہم مانتے ہیں لیکن خدا کے لیے ہمیں چور سابق کریں کوٹ کے ذریعے چھوٹ کریں دیکھیں ایسے بات تو انہوں نے مناسب کیا پھر ہمیں جل ہمیں بیجیں پھر نیٹ اینڈ کلین لوگ لائیں پھر علیم خان کو بھی چلا علیم خان کبھی آپ مانتے ہیں کہ پلیز میڈ میڈم میری بات سن لیں علیم خان کو بھی نکالیں وہاں سے اپنی وزارت سے ان کا بھی شفاف ٹرائل کروائیں علیمہ خان کے پیسوں کا پتہ کریں کہ انہوں نے پیسے کہاں سے لیے والد صاحب وفات پاچ چکے ہیں بھائی ان کا ان کی حمدن کوئی نہیں عمران خان صاحب کی وہ شوکت خانم سے پیسے لے کے اپنا خرچہ کرتے ہیں نہیں تو سجاد صاحب میری بات سنیں یہ کہنا یہ کہنا کہ مناسب ہے کہ ان کا بھی ہے ان کا بھی آپ اپنا جواب دینا تو میں اپنا کہتا ہوں نا ہم سب اعتصاب کے دارے موجود ہیں ایک اصاب میں کھڑے ہو گئے محمود وحیاز ہم سب پولیٹیشن ہیں میرا سمیتھ سب کا ان کی باری بات میں آئے گی سر ان کے بعد میں آئے چلے ہمارا آئیگی ضروری آئیگی ہمیں چور چور کہنا بن پارلیمنٹ میں وارڈا صاحب پر پانی کی بات ہوتی ہے تو جی چور 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 آخر تنگ آکے بندے نے شہد کھاکان صاحب نے کہا جی پھر میں آپ کے والد کو بھی چور کھوں گا عمران خان صاحب کے والد صاحب میں اب نام نہیں کیا کہوں تیس سو پیسے ان بندوں میں آئیتے جو مرہوم کو کسی مرہوم کو نہیں بات لیکن جب جب دل پھتا ہے جب آپ ہمارے نہیں ویسے آپ نے ٹبر جو بولا ہے ٹبر میں ان کا بھی والد محسرم ہے ٹبر آپ بھی کہتے ہیں ٹبر ہمارے بچوں ہم سب کو آپ چور بنا رہے ہیں تو میں پھر میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر مریم بی بی نہیں وہ نواز صاحب کی ان کو سزا ملی کہ وہ نواز صاحب کی بیٹی ہے تو علیمہ خان بھی تو عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان کے بارے میں عمران ویسے ویسے میں معذرت چاہوں گا آپ مجھے کہیں فسار نہ دینا اس بات میں میں آپ کو حقیقت بول رہا ہوں یہ صادق اور امین نہ بولا کریں کیوں نہ بولا کریں بالکل ہیں وہ صادق اور امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قربان ہو جاؤں میری اولاد قربان ہو جائیں خاک میں مل جائیں ہم وہی صادق اور امین ہیں وہ صادق اور امین ہے وہ اپنی بیٹی کو تسلیم نہیں کرتے لیکن آپ کو کوٹ کا فیصلہ جو ہے نہیں سجاد صاحب کوٹ کا جو فیصلہ کسی اور کانٹیکس میں ہے آپ یہ نہ کہیں لیکن جو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف سکسٹی ٹی کی کلاس فور ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے آپ یہ نہ کہیں نہیں ادھر سے کسی لیے آ رہی ہے کہ آپ نہ کہیں صادق اور امین آپ جب ہم تسلیم کرتے ہیں تو آپ ایسی چیزوں پر آ جاتے ہیں آپ تسلیم کرتے ہیں لیکن آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے چوری کی لیکن ثابت کرو میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں میرے گھر میں ایک دن میری ایک انگوٹھی گھوم ہوگی ٹھیک ہے میں نے یوں رکھی میری وہاں پہ تین کام والیاں تھی اب میں کس کو کہوں اٹھا تو لی گی میں تھوڑی دیر کے لیے واشنوم میں گئی اتار کے گئی کسی نے اٹھا لی اب میں تینوں میں سے کس کو کہوں تینوں کو چور کہیں میرا بیٹا وہاں نہیں صرف تین لوگ ہیں انہوں نے اٹھا لی میرے گھر کے اندر سے میں کس کو کہوں کہ چور لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تینوں کو کہہ رہی ہوں کہ تم تینوں میں سے چور ہے بتاؤ کس نے لی ہے تینوں کہہ رہی ہے ثابت کرو ثابت کرو وہ مثال ان کی ہے ثابت کرو اب مجھے پتہ ہے میری چیز چلے گی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ چلا گیا ہے بھئی ثابت کرو ثابت کرو ثابت ہو جائے گا عدالتوں کا یہ کام ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے پٹی آئی کی نکرانی ہے پٹی آئی میں اس سے نہ چر کہیں اگر دوسری جو باتوں کی ان کو کہہ دیں وہ چر ہوگی جو پٹی آئی کی چر نہیں جو نکرانی آپ کی پٹی آئی کی ہے اس سے چر نہ کہیں پٹی آئی کی کوئی بھی نکرانی نہیں تھی میں نے آپ کو ایک مثال دے کہ لیٹس پوز میرے گھر میں ایسی چیز بات ہے تھوڑا سے دانشمندانہ مادم میڈمی بات بتاؤں سجاد صاحب زیادتی کر رہے ہو آپ کو جو ہے ملک صاحب بھی انشارے کرتے ہیں میری بات سنیں آپ لوگ تھوڑا دانشمندی سے کام لو ایک دو کو آپ لوگ اندر کرو یہ سوالات ختم ہو جائیں گے ایک دو کو اندر کر دو آپ لوگ مثال منا دو کم کام ہے اس سے نہیں ایک بات حts بات ہو رہی ہے نہیں تو آپ کو امران خان کہتے ہیں اندر ہے امیں نہیں اے حدالتے اندر کریں گی حدالتوں میں جب ثابت ہو جائے کون چور ہیں کون نہیں ہے جب بھی ثابت ہو گا ہم نے تو نہیں کرنا تو آپ چور کیوں کہنے کو مانے پت ہے یہ چور ہیں اگر ہمارے بس میں ہو تھا ہم تو پکڑ کے فوراں ان کو حاصل ہوا دے اگر اگر مجھے میں میں نے آپ کو پہلے ہی مثال دیا گھر کی مجھے پتہ وہ چور ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ثابت کریں اگر ہمارے اوپر ہو کہ ہم نے کرنا ہے نا ہم تو ان کو ابھی تک پکڑ کے پھانسی لگا چکے ہوتے جنہوں نے ملکہ لوٹا ہے کس لوٹا ہے آپ اگر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے کرنا ہے عمران خان کی اگر بس میں ہو اور انہوں نے پتہ ہوتا ہے انہوں نے پتہ ہے کہ یہ چور ہیں تو وہ ابھی تاکی لوگوں بس کہتے ہیں اللہ نے کچھ اختیار اپنے پاس رکھے ہوئی نہیں اختیارات میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سب ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے وہی ثابت بھی کرے گا پھر وہی ثبوت یہ کہہ رہے ہیں ثبوت میں آپ کو دوں بھائی نہیں مجھے نہ دے آپ عوام کے سامنے رکھیں نا عوام کے سامنے ثبوت بہت سے ثبوت نہیں ایسی بات ابن کیا ہے بگیر ثبوت بگیر ثبوت ابنا کہ آپ کو ریالہ نہیں گئے تھے آپ لوگ بتا نہیں سکے چریر ہیں بگیر ثبوت کے آپ لوگ انہیں ثابت ہی نہیں کیا بگیر چھپ میں گیاں ہوں تم جن کیاں دیں کہ انڈی کے ذریعے دے جائی۔ یہ ثابت کرتے ہیں ہم چھore نہ ہی ہمیں نکالوں یہاں سے ہم نے دولت کہاں سے ہلا ہی hanya جی ایٹی کیوں کھی منائی تھی نہیں م string تم عانی تھی کس میں حیارہ JASON پیپنز پا عبتہ صاحب نے سا relaxation کی تھیそう میں desem شبح دولت ہے ان کے پاس کو منسی دولت اعتصاف می نے نہیں کرنا آپ نے نہیں کرنا اعتصاب کیا داروں نے کرنے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے اعتصاب کرنا ہے نہ میں نے اعتصاب کرنا ہے میں نے اعتصاب پر بات کرنی ہے میں نے مجھے ایک چیز کا پتہ ہے میں جنرلسٹ ہوں میں کہتا ہوں بھائی اس اس بندے کو بار بار چور کہہ رہی ہیں آپ بتائیں اس نے کہاں چوری کیا یہ میرا معصومانہ سوال ہے کیوں کہتے ہیں چھوٹ پہلے آپ کو مسلمانہ آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں ڈبے دکھائے اپنے بڑے بڑے پرچیر آئے آپ لوگ یہ ہے آپ نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی پرچیاں دکھائیں کہ یہ آپ کے پاس چلو آپ لوگوں نے تو دکھائی وہ ڈبے کے اندر کیا تھا آپ کے پاس ایک گھر ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا آپ نے کہاں سے بنایا آپ کے پاس اتنی فیکٹیاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا چار فیکٹیوں سے پچاس پچاس فیکٹیاں کیسے بن جاتی ہیں کیا ہوتا ہے ایسا کیا آپ نے بہت محنت کی نہیں لیکن مجھے یہ یاد ہوگا مجھے یہ یاد ہوگا کہ میرا گھر کہاں سے آیا مجھے یہ یاد ہوگا جو میرے پاس گاڑی ہے وہ کہاں سے آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے کھانا نہیں یاد ہوگا لیکن مجھے یہ پتہ ہوگا کہ وہ خانا ہاں کھلال کا تھا یا حرام کا تھا گوئرمنٹ چلائیں سجا صاحب آپ لوگی صاحب دے دو اسے صاحب دے دو بتا دو نا یا ریسے بتا دو آپ لوگی جان چھوڑا موکہ آمو آپ لوگی پر سے لیبل ختم ہو ہاں ملک چلنی رہ آپ لوگوں نے چھوڑا ہی کیا ملک کو چلانے کے لیے آپ ان لوگوں نے چھوڑا ہی کیا ملک کو چلانے کے لیے سریعہ یار کچھ تو چھوڑتے آرمان رہے گا کچھ تو چھوڑ کے جاتے آپ سب لے گئے اُس ساتھ آپ عزمات چھوڑیں پریکٹیکلی آپ پسندیے کہ آپ عمد کیا جا رہے اب اپوزیچن میں لیے آپ جو 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 لوگ کو سوٹ کی حکومت چل رہی ہے اور انشاء اللہ تعالی چلے گی عمران خان کی صورت میں اللہ تعالی نے اس قوم کے اوپر اس قوم کے اوپر اللہ نے رینک کیا ہے آپ ایک ایسا لیڈر ہے جو اماندار ہے جو اماندار ہے ہیں یا آپ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی میں وغیرہ وغیرہ جو بھی بیٹھتے ہیں آپ ان سے بات کریں کبھی آپ یہ بات تو ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگ ابھی جو ہے حکومت میں تھوڑا روئیہ تھوڑا ناصب ہونا چاہیے نا روئیہ کس کے روئیہ کی بات کا ہے یہ جو حکومتی روئیہ ہے اوے توڑ دیں گے اوے چورو ابھی بھی ان کو کنٹینر رظر آ رہا ہے پارلیمنٹ میں بھی آپ مراد صحیح کی سر آپ کے لیے بھی کنٹینر انہوں نے تیار کیا ہوا ہے بات تیاری پکڑے ہیں دیکھیں آرے کا مختلف روئیہ ہوتا ہے آپ کا آپ نے بات تجربہ ہی نہیں سر بس سجاد صاحب سجاد صاحب آپ دے دو کام کرتے ہو آپ دے دو کام کرا آپ دے صاحبہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ممبر سبائی سمبلی پاکستان تحریک انصاف ملک عظمت صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کا جو ہے وہ انتخاب اور انتخاب میں آپ کی چند ووٹوں سے شکست آگے بھی اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ آپ کو آگے کامیاب کرے اگر آپ نے عوام کی سو فیصد خالصتان خدمت کا سوچ ہے تو اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے جو جو بھی سوچتا ہے ہماری مدد بھی ان کے ساتھ ہے دو تین لائنیں ان کی تعریفی بھی بولیں گے لیکن ایسے خام و خامیں تعریف نہیں کرنا جانتے آپ تینوں کا بہت شکریہ تشریف آوری کا احتساب بلا امتیاز نے کرنا ہے یہ حکومت نے اور احتساب کے لاروں نے کرنا ہے احتساب اگر بلا امتیاز ہوگا ایک چھوٹی سی ادنی سا تجویز ہے جب بیٹھتے ہیں ہم get together ایک تجویز سامنے آتی ہے میں نے ابھی میڈم کو بھی کہا ایک دو تین اپنے والے بھی پھڑا کے اندر کرا دوں تو سی بھی تنگ ہوگے نا اپنے دن چار لوگاں تو بڑے تنگ کیتے ہیں انہیں ٹینشن بنائی ہوئی ہے ان کو بھی احتساب کیا حوالے کریں نا تو یہ پرسپشن جو ہے یہ زائل ہوگا کہ جی آپ کا بھی احتساب ہو رہا ہے جب احتساب ہوگا اکراس دی بورڈ ہوگا اور انویسٹیگیشن وہ پرانے تفتیشی سسٹم کو خدارہ ختم کیا جائے احتساب کریں انویسٹیگیشن مکمل کریں شواید مکمل کریں گرفتاری پائیں اس طریقے سے تظلیل پولیٹیشن ان کو تو موقع ملے گا بات کرنے کا اگر ان کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ خاموش رہے اور تھنڈا پانی اگر آپ نے اتھے پانا ہے تو پھر آپ احتساب کریں بلا امتیاز کریں آپ کے لیے ہم بھی کہیں گے لیکن سوالات اٹھیں گے ترخ سوالات اٹھیں گے سننا بھی ہوگا اور برداشت کرنے دی اجازت دیجئے موسیقی